علماء اکرام موزز سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میرے لئے بہت بڑی ساجت ہے کہ حضرت قبلہ حیدر شاہ صاحب کے ست سالہ عرص پاپ پر مجھے اللہ تعالی نے حضرت نصیب فرمی ہے اور میں سجادہ نشین صاحب قبلہ کا بھی دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس تقریب سعید میں مجھے یاد فرمہ آیا اور مجھے حاضری کا حکم دیا الحمدللہ مجھے یہ حاضری نصیب بھی ہوئی اور حکم کی تعمیل کرنے کی اللہ تعالی نے مجھے توفیق بھی تھی حضرات قرآن یہ سب چیز جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہاں یہ محفظ سجی ہے اس کے یاد میں کہ جو حضور پیر سیال غریب نواز کا بے حد پیارہ خلیفہ تھا اور عاشق تھا جس کا نام حیدر شاہ صاحب میں صرف ایک دو واقعہ بیان کر کے آپ سے اجازہ لوں گا آپ کی خدمت میں ایک شاہ صاحب تشریف لے آئے بغداد شریف میں یہ الفاظ خصوصاً میں سعادات حضرات کے خدمت میں نظر کرنا چاہوں گا تشریف لے ایک شاہ صاحب انہوں نے فرمایا کہ حیدر شاہ صاحب اپنا شجرہ نصف مجھے دیجئے تاکہ میں اس پر دسخط کر دوں یہ بڑا مشہور واقعہ کسی نے سنا ہوگا کسی نہیں سنا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ میرا شجرہ جو ہے وہ آپ کے دسخط کا محتاج نہیں میری بات آپ سمجھ گئے میرا شجرہ جو ہے وہ آپ کے دسخط کا محتاج نہیں تو شاہ صاحب قبل نے فرمایا کہ وہ کس طرح تو حیدر شاہ صاحب نے فرمایا کہ جناب بہت آسان ہے میرا شجرہ حیدر سیال کا سیال پٹھان کا اور پٹھان کرو اس جاگے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ہم نے شجرے بنانے کی یہ تھی اس کی عقیدت یہ تھی اس کی محبت آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالی نے گاڑیاں بھی دی ہوئی ہیں سڑکیں بھی بن گئی ہیں لیکن وہ وقت کا اندازہ لگائیں گرمی ہو یا سردی ہو اپنے پیر کی بارگاہ میں وہ کس طرح حاضری دیتے تھے کتنی کتھن راستہ تھا اس وقت وہ عشق و محبت جو کے دل میں تھی وہ ان کو کھیج کر اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضری دلواتی تھی اور میں یہ بھی بتلا دوں کہ حضور پیر سیال غریب نواز کے خلیفہ صرف حیدر شاہ صاحب نہیں بلکہ لاکھوں ہزاروں آپ کے غلام اور خلیفہ ہیں میرے علی شاہ صاحب ہیں معاظم الدین صاحب مرولوی ہیں جن کے سیال نشید صاحب بھی یہاں موجود ہیں تو حضور پیر سیال غریب نواز حیدر شاہ صاحب کا استقبال بھی کرتے تھے یہ غصوصیت آپ یاد رکھیں اور جس وقت آپ اپنے پیر سے یاد لے کر روانہ ہوتے تو اپنے شہر سے بہر تک بھی آپ ان کو چھوڑنے جاتے ہیں اتنی محبت تھی اپنے خلیفہ سے اتنا پیار تھا خلیفہ سے یہاں تشریف فرما ہے حضرت معبوبِ الٰہی جس کو اللہ نے معبوبِ الٰہی فرمایا ہے ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کمال مہربانی اور شفقس مجھ پر فرمائیے اس ناجیز پر اور حضرت امیر خسرو علیہ الرحمت کا شیر حضرت امیر خسرو کچھ لوگ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے کہ جو کہ محبوبِ الٰہی کے بہت ہی پیارے مجھ پرنے تھے ہیں وہ شیر ان کا میں حضرت آبش حضبت میں آج کرتا ہوں فخرم بسست این کے کمینہ سگیتو ام فخرم بسست این کے کمینہ سگیتو ام نازم بہاں زمان کے بلطفم خریدائی اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ پیر کیا ہے اور مرید کیا ہے ان دونوں کا تعلق آپس میں کیا ہے حضور حضرت بابا فریض الدین گنجے شکر فرماتے ہیں کہ بیعت اس شخص کو کرنے کی اجازت ہے کہ جب وہ اپنے مرید کا ہاتھ چھوڑے تو بارکاہ رسالت میں کنچا دے تو جس وقت آپ کے اس ناچیز غلام کو اپنے پیر اور اپنے والد نے بیعت کرنے کا حکم دیا تو عرض کی حضور میں اس قابل نہیں اور میں کیا کر سکتا ہوں یہ مجھے تو اپنا ہی پتہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو بیعت کر سکتا ہے نا جو بیعت کرنے کے بعد کم مز کم اس تخت مچا دے کہ جس سے اس کو بیعت کی اجازت بلی ہو یہ آپ سمجھ نہیں لگے نہیں سمجھے یہ آپ کیا آپ دیکھیں کہ حضرت خالی عقم الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کس کے ہاتھ میں ہے اس کے پیر کی بیعت کس کی ہاتھ میں ہے اس کی بیعت پیر کی بیعت کس کی ہاتھ میں ہے اور یہ سلسلہ چلتا چلتا براہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے تو آپ فرما دیں کہ اتنے دور تم نہ جاؤ تمہاری طاقت نہیں ہے تو کم کم اس تک پہنچات ہو جس نے تمہیں اجازت دیے غلام نے عرض کی کہ حضور اس کا طریقہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جب میں سفر سے واپس آتا ہوں سفر سے واپس آتا ہوں تو تو مجھے ختم خاجگان میرے ملک کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہ جو میں نے ختم خاجگان پڑھے ہیں جو میرے ملک ہوئے وہ آپ کے ملک یہ ہے حضور عرض کرتا ہوں اس طرح میرے جانے کے بعد ختم خاجگان بھی میرے ملک کر دینا اور جتنی بیتیں تم نے کی ہیں وہ بھی میرے ملک کر دی پھر پیر سیار جانے اور اس کا پیر جانے ہم تو صرف نوکر ہیں اور نوکر دیے رہے ہیں اور یہاں آ کر مجھے یہ اتنی دلی مسرط ہوئی ہے کہ سو سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی اس جگہ پر خدا کے فضل و کرم سے وہی روایات قیم ہیں وہی مسلک قیم ہے وہی روایات قیم ہے وہی میں دیکھ رہا ہوں کہ عراض کی محفلیں بہت احتمام سے سیائیاتی ہیں یاد رکھو میرے بھائی جو روایات بھول جاتے ہیں وہ عراض تا بھول جاتے ہیں اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ شہزادکی کے دور میں گورنمنٹ کی ملازمت بھی کی ہے برونے ملک کا سفر بھی کیا ہے لیکن جو قلبی تعلق ہے اپنے آبا اور اجداء کے ساتھ یا میں سنجھتا ہوں ان کو اپنی اولاد کے ساتھ تلوکے وہ ان کو کہیں جانے نہیں دیتا پھر کھینکے بھی ہی لے گائیں یہاں ہی آئیں گے میرے بھائیو ایک بات یاد رکھنا کہ نسبت کو کبھی ختم نہ ہونے گئے نسبت پھوٹ گئی تو سب کو ٹوٹ گئے آپ اندازہ فرماتے ہیں یہ ٹرین چلتی ہے ایک ڈبے کو دوسرے سے ایک نسبت ہوتی ہے اس کو دوسرے سے نسبت ہوتی ہے ایک ہی ہے جو کھینچ راہ کس طرف لے جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہرگاہ میں بولے جائے گا اگر نسبت ٹوٹ گئے تو پھر ہر چیز ختم ہو گئی نسبت نہیں دوڑ دو اور نسبت کے متعلق میں آپ کے ختمت میں یہ عرض کر دوں کہ حضور پیر سیال حضرت خاجہ محمد شمس الدین صلی رحمت اللہ علیہ جس کا پوری دنیا میں پاکستان میں نہیں افغانستان میں پتہ نہیں کس کس دنیا میں اس کا فیض جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا تو وہ تاؤزر شریف حاضر تھے یہاں علماء بیٹھیں صحب شریعت ہیں مفکر ہیں محدث ہیں عالم ہیں ماشاءاللہ تو حضور پیر سیال غریب نواز جو علم کے بھی بادشاہ تھے فقر کے بھی بادشاہ تھے ولایت کے بھی بادشاہ تھے وہ تاؤزر شریف اپنے پیر کے آستان پر حاضر ہیں اور جو ہمیں پیر پتھان غریب نواز کی طرف سے ایک ہجرہ ملا ہوا تھا اس کے باہر وظائف مشہول تھے تو ایک شخص آیا اس نے ایک دنبا پیش کیا بکرا تو حضرت ثانی لہ ثانی حضرت خاجہ محمد دین ثانی صحب غریب نواز نے عرض کی کہ حضور اگر اجازت تو ہم اس کو زبا کر لیں تو آپ نے فرمایا کہ اجازت چنانچہ وہ بکرا یا دنبا زبا کیا گیا اس کا گوشت بنایا گیا جب اس کا گوشت بن گیا کہ تاؤسر شریف کا ایک کتہ اس نے آگے ایک ملٹی اٹھائی میں اس درگاہ کے موریدوں کو ایک عدب کا ایک پوینٹ بتائیں یا کچھ بھی کریں وہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ پیر کی آستان کے ساتھ کتنی عقیدت اور محبت رکھنی چاہیے یہ کوئی پیر سال سے سکھیں یا پھر واقعہ میں وہ بھی بیان کروں گا کہ حیدر شاہ صاحب نے بھی کمال کرنی کتے نے بوٹی اٹھائی شہزادے تھے ساتھ انہوں نے اس کتے کو کوئی چیز ماری کیا ہوا اس نے آواز نکالی بڑی دردناکل سمجید حضور نے وظیفہ بنگ کر دیا اور اپنے اوپر جو ہر وقت اوڑے ہوئے سے چادر رکھتے تھے سبز رنگ کی ہلکے سبز رنگ کی وہ چادر تھی یہ اس کی لال کنی تھی چھوٹی وہ بچھا دی گوش سب اس پر رکھ دیا تو سب کو حکم ہوا کہ دور چلے جاؤ جب وہ دور چلے گئے تو کتے کی فطر تھے کہ اگر اس کو روک جا پھر بھی دوبارہ اس جگہ پہ آتا ہے وہ تو سب لوگ دور کھڑے تھے کتہ آیا وہ گوشت کھانے لگا تو آپ گلے میں دوپٹہ ڈالے کھڑے تھے اور ارد کی کہ تو کھالے تھوڑی اس کے وجہ تو کھالے اگر بچ گیا تو ہم بھی کھالے تیرا سب کا یہ ہے اس کی شان یہ اس نے حیدر بھی بنائے حیدر بنائے محر علی بنائے معظم دین صاحب بنائے وہ خاجہ شنف دین کیا اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کتہ اگر مو ڈا دے کسی چیز میں وہ پلید ہو جاتا ہے اس لیے پلید نہیں ہوا تھا کہ وہ تونسر شریف کا کتہ تھا کتے میں فرق تھا اس کی نسبت شاہ سوریمان کی گلیوں میں تھی عام وہ کتہ نہیں تھا اس طرح کے ایک واقعہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ یہاں کچھ دور ایک کٹاس ایک مقام ہے آپ نے دیکھا ہوگا بڑا مجھور واقعہ ہے کٹاس وہاں ہدووں کو مذہبی طور پر وہ کچھ تہوار مناتے تھے یا میلا لگتا تھا تو شار شریف کے شہر کا ایک ہندو بھی اس میلے پہ آیا جب میلہ ختم ہوا شام کا وقت تھا تو وہاں سے روانہ ہوا یہی راستہ ساتھ دریاء میں کچھتی پہ سوار ہو کے جاتے تھے شار شریف کی طرح تو وہ اس جگہ سے گزرا اس نے کہا اس گاؤں کا نام کیا اس نے دیکھا وہ نہیں تھا یہ پہلے تو کسی نے کہا یہ جلال پر جگہ ہے اس ہندو نے پوچھا کہ یہ جلال پر وہ جگہ تو نہیں یہاں کیا ہے در شاہ صاحب ہمارے شہر شار شریف میں آتی ہیں انہیں کہا وہ ہی تو جگہ ہے اچھا مجھے لے چلو وہاں میں ملنا چاہتا ہوں چنانچہ ایک خادم نے ہندو کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں لے آئے تو آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت شام کا وقت تھا تو اس نے عرض کی کہ حضور شیال شریف کا ایک ہندو باہر کھڑا ہے تھوڑی ستولی ایک ہندو باہر کھڑا ہے وہ اپنے مسلح سے اٹھے اٹھ کے بار دوڑ کی آئے اس کو گلے لگایا وہ گیلا تھا مارش کی وجہ سے اس کے کپڑے بھیگے ہوئی تھے اس کو گلے لگایا اٹھا کے اپنے مسلح پر بٹھا دیا اللہ اللہ کہاں ہے در شاہ اور کہاں ایک ہندو وہ نے کہا حضور میں ہندو ہوں پلید ہوں گلہ ہوں یہ ہوں تو حیدر شاہ صاحب نے کیا فرمایا فرمایا کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ تُو کون ہے مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ تُو سیار شریف سے آئے جو بھی آئے اتنی عزت دی تو جب وہ ہندو واپس سیار شریف پہنچا تو سیار شریف حضور حضور حضرت ثانی اللہ ثانی غریب نواز کا یہ معمول تھا کہ جو سفر سے واپس آتا داؤں میں اسے پوچھتے بھای کہاں کہاں گئے ہو سفر کیسا گزرا کس کے پاس مہمان پھہ رہے ہو اس ہندو نے گھر بتایا اپنا قصہ کہ یہ ہوا میرے ساتھ یہ preventی حضور 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 پڑ ب breaths نے اتنا کرم کیا تو حضور ثانی دعانی غریب نواز نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہ کرتے وہ تو عاشق پیر سیار دے انکا حق تھا یہ ایسا میرے بھائیو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ کیا ہم کو بھی اپنے پیر سے ایسی عقیدت ہے دل پر ہاتھ رکھ پیر سے اپنی محبت اور عقیدت جتنی بڑھا ہوگے اتنی آپ کے دریات بڑھا میں محبت کا ایک لفظ اور عرض کر دوں کہ حضرت معبوب علیہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء دلی شریف میں بیٹھے ہیں اپنے خدام بھی بیٹھے ہیں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں گلی سے ایک کتہ گزرا تو آپ نے اس کو دیکھا دیکھر کھڑے ہو گئے کتہ تھا گزر گیا واپس آئے وہی کتہ واپس آئے تو آپ پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے تو مرید دین نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ جب یہ کتہ گزرتا آپ عزت سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ وہ کتہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو باوہ صاحب کی گلیوں میں تھا میں نے دیکھا تھا اس شکل کا یہ مجھے یقین ہے کہ یہ وہ کتہ نہیں ہے لیکن اس کی شکل بلکل ہو بہو اس کتے یا سی ہیں جو میں نے اپنے پیر کے گلیوں میں دیکھا تھا میں اس کی تو عزتی کر رہا مجھے تو وہ یاد آگئی وہ گلیاں جہاں یہ کتہ پر دا تھا اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو حضور شیخ الاسلام کہا جا رہا محمد کمر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے کیا آرزو کی تھی اپنے خادمی یہ جو بیٹھے ہیں میرے ہمنام ہیں حضرت حمیر الدین صاحب مغولوی ان کے دادا صاحب دادا صاحب حضور کے ہمراہ تھے مدینہ شریف کی حضری میں تو انہوں نے پوچھا کہ حضور میں شہد جا رہا ہوں کوئی چیز منگانی ہو تو مجھے فرما دیں آپ نے فرمایا کہ میرے ایک کام کرنا حکم حضور آپ نے فرمایا کہ ایک کپڑا خریدنا میرے کفن کے لیے میرے کفن کے لیے ایک کپڑا خریدنا اور اس کو مدینہ شریف کی گلیوں میں بچھا دینا جب مدینہ شریف کی گلیوں کا کوئی خود توسلے گزر جائے تو مٹی بھی نہیں جانی اس کو لپیٹ کے میرے پاس لے آنا یہ میری بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا تو آپ دیکھتے ہیں عمر پر تشیف لے جاتے ہیں حج پر تشیف لے جاتے ہیں تو وہاں ہم اپنے کفن کو خانہ کعبہ شریف سے مز کرتے ہیں جالی مبارک سے مز کرتے ہیں آب زمزم سے دھوتے ہیں وہ علم کا باشا کہہ رہا ہے کہ کتہ مدینہ شریف سے گزر گیا نا ایک کے اوپر سے بس میرے لیے یہ پاک ہو جائے گا یہ ہے میرے بھائیو عقیدت یہ ہے میری بھائیو نسبت محبت اپنے پیر کے ساتھ جو پھر اتنی محبت اتنی عقیدت ہو جائے تو پیر کہتا ہے کہ تُو کسی کے ساتھ نہیں چھڑنا یہ حضرت خاجہ حامد ابن عاد تونسی کے الفاظ ہیں خاجہ محمد کمردین شیخ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ تُو نے کسی کو نہیں چھڑنا اگر کسی نے تجھے چھڑا تو میرا ذمہ ہے یا پیر ذمہ لے لیتا ہے نا تو پھر قبر حشر کا ڈر بھی نہیں رہتا پھر قبر حشر کا کیا ڈر ہے یہی بات تو میں اپنے والد کی خدمت میں عرض کی کہ حضور مجھے بہت خواہ فاتا ہے درنے موت سے ڈرتا ہوں قبر کے اندھیرے سے ڈرتا ہوں تو آپ مسکرہ کے فرمایا بے وقوب جو پیر پتھان کی ہاتھ میں ہاتھ دے رکھے جو پیر پتھان کا مرید ہے تو اس کو قبر حشر کے کیا ڈر ہونا ہے یہ ایک واقعہ میں اگر میں زیادہ وقت لے رہے ہوں تو میں اجازت لیتا ہوں واقعہ میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں کیونکہ آج جب میں فیل ہی اتنی حقیدت مندوں کی ہے کہ جی نہیں چاہتا اس سے جانے کے لیکن میں نے بھی اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضرنا توسہ شریف عرض پاہ کہتا ہوں وہاں بھی حاضری دینی ہے انشاءاللہ اس کے کرم سے ایک تو یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ سہب عرض جب تک حاضری کی اجازت نہ دے آدمی حاضر نہیں ہو سکتا وہ تیار بھی ہو اس کو کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے کوئی نہ کوئی پریانی پڑ جاتی وہ نہیں جازتا اس لیے ایک واقعہ شخص لکھتا ہے کہ میں خاجہ غریب نواز کے عرض پاک پر حاضری کیلئے تیار ہوا تو ایک منزل رہ گئی تھی حجمیر شریف کی تو خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص خاجہ غریب نواز کے پاس کھڑا ہے اور فرسٹ لے کے نام پکار رہا ہے کہ حضور اس کی یاد ہو اس کی یاد ہو جب میرا نام پکارا گیا حضور نے فرمایا کہ اس دفعہ اس کی یاد نہیں ہے رہنے رہے میں بڑا حیران ہوا کہ اب ایک منزل رہ گئی ہے اور مجھے یاد نہیں مر رہی صبح جب میری آنکھ کھلی تھی دروہا جیل میں مجھے گرفتار کر دیا اور لے گئے جیل میں ڈاز دیا پورے ایک سال کو ذر گیا مجھے پتہ میرے قصور کیا آئے گناہ کیا آئے پڑا رہا پورے سال کے بعد وہی تاریخ آئی وہی رات آئی تو میں نے خواب میں دیکھا جب میرا نام پکارا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اس دفعہ اس کی یادت ہے تو میں صبح ان کے بہت حیران ہوا کہ جب میں آزاد تھا تو نہیں یاد سکا تو اب میں قید میں ہوں مجھے پتہ بھی نہیں لیکن اتنی دیر میں وہی دروہا جیل آیا اس نے مجھے انام اکرام بادشاہ کی طرف سے دی ایک گھوڑا دیا پشاک دی کہا کہ بھئی تیری شکل کا جو ڈاک پو تھا وہ رات کو پکڑا گیا ہم نے اس کی مشابہ سے کوئی پکڑ رکھا تھا ہم معافی شاہد دیں اور بادشاہ السلام یہ انام اکرام آپ کو دیا اس نے کہا چھوڑو انام اکرام مجھے جانے دو میں نے کہاں جانا ہے اور وہ حاضر ہو گیا آج جو آپ لوگ حاضر ہیں یقین جانی کہ حیدر شاہ صاحب کی اجازت کی توجہ اس کی مربانی سے ہم یہاں حاضر ہیں اور جیسے آپ جانتے ہیں آگے پیچھے آتے ہیں کوئی آتا ہے کوئی آتا ہے لیکن جب کسی کو شادی پر بلایا جاتا ہے یہ لفظ یاد ہے جب شادی پر بلایا جاتا ہے تو اس مہمان کی خاطر توازوں پہلے سے زیادہ کرتے ہیں لوگ آج اس کا قرص ہے اس کے وصال کا دن ہے تو آج وصال کے دن جتنی اس کی توجہ اور مہربانی پر ہوگی یہ پہلے نہیں ہو سکتا یہ بھی میں بتا دوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کا ولی جب اس دنیا میں ہوتا ہے تو ایک توجہ کا حصہ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے صحیح ہوتا ہے ایک حصہ نو حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اس کے دنے جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے اس کا وصال ہو جاتا ہے تو پھر نو حصہ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی دیدار کی تو جب ایک حصہ جب ایک حصہ تھا ہمارے حصے میں ایک حصہ تھا تو جو بھی آیا اس نے اپنی مراد پوری کی تو آئے تو نو حصے ہیں اور اس کے شادی کا دن ہے اس کا پورس ہے اس کے وصال کا دن ہے آئے تو جو مانگو وہ ملے گا انشاءاللہ پیر شار کا واسطہ دے کہ لے لو لے لو کہو کہ ہم تجھے تیرے پیر کا واسطہ دیتے ہیں پیر شار کا واسطہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہماری مرادیں پوری فرماؤ میں دیکھتا ہوں آپ کیسے خالی جات جاتے ہیں نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سبتا ان کی غیرت دوارہ ہی نہیں کرتی کہ کوئی پیر کا نام لے اور پیر کا نام سن کے وہ ٹال دیتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو ان کی نقش قدم پر بزرگان دین اُڑیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور وہی محببت وہی عقیدت ہمیں عطا ہو جو کہ جناب حیدر شاہ صاحب قبلہ کو اپنے پیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ حافظ ناستان